ہلو کیسے ہیں آپ تو آج میں بنانے والی ہوں کچھے ٹماٹرے کی سبجی اور یقین مانی کچھے ٹماٹرے کی سبجی اتنی بڑیا بنتی ہے نا اور مارکٹ میں سب سے سستی سبجی یہ ہی ہوگی تو کچھے ٹماٹرے کی سبجی بنانا بہت ایزی ہے بیٹامین سی سے بھرپور ہے اور اس سے بنا کے آپ ضرور ایک بار دیکھئے گا تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی اور اور پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کڑھائی اور اس میں میں ڈال دوں گی آئل آئل کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹماٹر کے اپورڈنگ رکھیں گا کہ آپ کا ٹماٹر ہے کتنا کوئی ایک پاؤ بنائے گا کوئی آدھا کیلو بنائے گا تو یہاں پر دیکھئے تیل ہو گیا ہے گرم اب تیل کرم ہو گیا تو فٹا فٹ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں زیرہ تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا چمہ جیرہ اور آدھا چمہ جیرہ دانے کے بعد یہ ہو گیا بڑیا سا کلر آنے لگا ہے پٹکنے لگے یہ دیکھئے بھرپور اب جیرہ اچھے سے کلر چھوڑ چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ تو یہاں پر میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ لیا ہے اسے کوٹ لیا ہے پیسٹ پورا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ماندر سار میں کوٹ لیجئے گا چھل کر تو اس کو کوٹ لیا ہے اب اسے بھی میں تھوڑا سا سوٹے کر دوں گی اور یہاں لے لیا ہے میں نے ت 3 سے 4 بڑے پیاج 3 سے 4 بڑے پیاج آپ اسے پتلا زیادہ مت کاٹھیں گا سلائس میں کاٹھیں گا جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے ویڈیو میں اور یہ بڑیا سا ہم اسے موجھ لیں گے اسے ہاں دھیان رکھیں گے اسے آپ کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکل براؤنش کری کرتری سے آپ کو اسے فرائن نہیں کرنا بس جتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بس آپ کو اتنا ہی اسے بھوچنا ہے تو یہ بس ہو گیا لگ بھگ اب اتنے میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی دھنیا کٹی ہوئی دھنیا میں نے لیا ہے تو تھوڑی کٹی ہوئی دھنیا ڈالنے کے بعد بس یہ لگ بھگ آپ کو اتنا ہی اسے بھوچنا ہے بس اس سے زیادہ آپ کو اس کو پکانا نہیں ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی ہر ایمیج تو یہاں پر میں نے یہ موٹی ہر ایمیج لیے 3 ہر ایمیج کو کٹائیں یہ سبجی والی ہر ایمیج ہے اگر آپ تیکھی ہر ایمیج لیں گے تو اس کی کوانٹیٹی کم رکھنا کیونکہ زیادہ تیکھا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے سبجی والی ہر ایمیج لیے تو اسے بھی آپ کو زیادہ نہیں بوجھنا ہے بلکل لال نہیں کرنا ہے اب یہاں پر میں نے کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈال دوں گی جو میں نے ٹاماٹر آپ کو پہلے دکھائے تھے یہ میں نے پاو بھر ٹاماٹر لیے تھے اور اسے میں نے بھی پتلے پتلے کٹ لیے ہیں تو یہ بڑی ایسا ہم اسے پہلے اچھے سے مکس کر دیں گے بٹامین سی سے بھر پور یہ کیا ہے سبجی ہے تو اسے آپ جب کھائیں گے نا یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی بڑی طریقے سے آپ اسے چامل ڈال روٹی کے ساتھ عام سے کھا سکتے ہیں تو اسے اچھے سے پہلے ہم مکس کر دیں گے اور کچھ ڈالیں گے پھر ہم اس میں مسالے تو یہ ہو گئے ہیں اب اچھے سے مکس تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں کچھ مسالے میں نے لے لیا ہے لگ بھگ آدھا چمچ ہلدی پاورڈ ہلدی پاورڈ ڈالنے کے بعد اسے ہم چلا دیں گے اچھے سے تھوڑا پہلے ڈال دیتے ہیں نمک بھی پھر ایک ساتھی چلا دیں گے تو نمک ڈالنے کے بعد سوادہ نوسا نمک ڈال دیجئے گا اور بڑی ایسا ہم اسے چلا دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے تو اب یہ دیکھو ٹماٹر نمک ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا یہ دیکھو آپ کو دکھ رہا ہونا جیسے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا تو باقی جو بچے ہوئے مسالے ہیں وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں ایک ایک کر کے اب اس میں ڈال دوں گے دھنیا پاورڈر ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے مسالے آپ اپنے ٹماٹر کے اکورڈنگ لیجئے کونٹیٹی کتنی ہے لال میچ پاورڈر ڈال دیں گے لال میچ پاورڈر میں نے آدھا چمچ لیا یہاں پر اور اس کے بعد میں ڈال دوں گے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے چلا دیں گے گرم مسالہ بھی بلال دیا اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اسے یہ دیکھیں بڑی آسا ہمیں مکس کر دیں گے پانی چھوڑ رہا ہے تھوڑا پانی چھوڑے گئی اس میں اب اس میں میں تھوڑا سا یہ دیکھیں مکس ہو گیا کٹے ہوئے دھنیا ڈال دوں گے تھوڑے سے آپ اس میں تھوڑا میں نے پہلے ڈال دیا تھا تھوڑا میں ابھی ڈال دوں گے یہ کٹے ہوئے دھنیا میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں بہت بہت ہی بڑی آسواد دیتا ہے وہ آپ ضرور ڈالیا گا اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے پودینہ ہرا پودینہ ہرا کے جو پتے ہیں وہ ڈالے ہیں میں نے میرے پاس تھوڑے ایک دو دن کے رہ گئے تھے تھوڑے سے سوک گئے ہیں بہت آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں بہت بڑی آسواد آتا ہے اس کو آپ بلکل اس کی مت کرئے گا اور اس کو ہم ڈھک کے تین سے چار منٹ چلال ڈھک کے پکا لیں گے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں بڑی آسا تیل چھوڑ دیا ہے ٹرماتر نے اور پوری طرح سب سبجیاں اچھے سے پک گئی ہیں کلر فور بن گیا ہے تو بڑی آسا یہ دیکھیں آہا مزہ آگیا دیکھ کر بڑی آسا یہ بن چکا ہے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا یہ ٹرماتر کی سبجی تو اب اسے تھوڑا سا چلا کے اچھے سے بچے ہوئے جو ہرہ دھنیاں وہ میں ڈال دوں گی تو بڑی آسا اب اسے سب کرئے کھائیے اسے آرام سے چنے چپاتی کے ساتھ چامل ڈال کے ساتھ انجوائے کرئے اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور پیس آپ اسے واتس اپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں بائی 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 باک بائی 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 باز بے بائی بس جمع کار شاہ انجاز